اسلام علیکم دوستو ہم time and work سے related سوال سول کر رہے تھے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ سوال سول کیے تھے جو time and work سے related تھے آج اس ویڈیو میں ہم مزید سوال سول کریں گے یہ اس ویڈیو کا part 2 ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھ لیجیے گا کیونکہ base بنے گی تو آپ آگے اچھی طریقے سے سمجھ سکیں گے question number one solve کریں گے question number one کیا دیا گیا ہے 16 men build a house in 10 days how much will it take 8 men to do this work کیا پوچھے گیا ہے اگر سولہ آدمی ایک گھر بناتے ہیں دس دن میں تو آٹھ آدمی ایک گھر کو بنانے میں کتنا time لیں گے ہم سب سے بھیلے کیا کریں گے rate of work نکالیں گے وہ کیسے rate of work کا formula کیا ہے r is equal to w divided by t اب w کیا ہے work ہے work کیا ہو رہا ہے ایک گھر بن رہا ہے تو work کیا ہو گیا one ہو گیا اور time کتنا لگ رہا ہے 10 days لگ رہے ہیں تو t کیا ہو گیا 10 ہو گیا تو rate of work کیسے نکالیں گے w کی جگہ one لکھ دیں اور time کی جگہ 10 لکھ دیں تو rate of work جو 16 آدمیوں کے ذریعے ہو رہا ہے وہ کتنا ہے 1 divided by 10 یہ جو rate of work نکالا ہے یہ 16 آدمیوں کے ذریعے جبکہ ہمیں پوچھا گیا گیا ہے کہ 8 آدمی کام کریں گے تو کتنا time لگے گا اب اگر اس 16 کو ہمیں add بنانا ہے تو کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس 16 کو ہمیں divide کرنا پڑے گا کس سے 2 سے تو ہم both side پہ divide کرائیں گے تو ہماری equation کیا ہو جائے گی 16 divided by 2 is equal to 1 upon 10 پھر کیا divide کا sign پھر ہوگا 2 اب ہم کیا کریں گے 16 کو divide کرائیں گے 2 سے تو 8 ہو گیا is equal to 1 divided by 10 پھر کیا divide کا sign اب اس divide کو sign کو ہم کیا کریں گے change کر دیں گے کس میں multiply آئی کے sign میں تو multiply کرائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا جو numerator ہوتا ہوتا اور denominator میں آ جا تو یہ ہو جائے گا 1 upon 2 اب ہمیں کیا کرنا ہے 8 is equal to 1 کو جب 1 سے multiply کرائیں گے تو 1 ہی آئے گا 10 کو جب 2 سے multiply کرائیں گے تو کیا آگیا 20 آگیا تو اس کا مطلب کیا ہے 8 آدمی جب کام کریں گے ایک گھر بنانے کے لئے تو کتنے دن لگیں گے 20 days لگیں گے تو اس کوشن کا آنسر کیا ہو گیا 20 days کوشن نمبر 2 کیا دیا گیا ہے a car washer can wash 8 cars in 18 minutes at this rate how many cars can be washed in 3 hours اس کا مطلب کیا ہے اگر ایک car دونے والا جو ہے وہ 8 car دھو رہا ہے 18 منٹ میں تو اگر وہ 3 گھنٹے لگائے کام میں تو کتنی car کو دھوئے گا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے rate of work نکالیں گے rate of work کیسے نکالیں گے formula کیا ہے r is equal to w divide by t w کیا ہے work ہے تو work کتنا ہو رہا ہے 8 car wash ہو رہی ہیں تو w is equal to 8 ہو گیا اور time کتنا لگ رہا ہے 18 minutes لگ رہے ہیں 18 minutes لگ رہے ہیں تو t is equal to 18 minutes اب کیا کرنا ہے اگر ہم work کی جگہ 8 لگ دیں اور t کی جگہ 18 لگ دیں تو rate of work کیا ہو گیا 8 divide by 18 rate of work کیا ہے 8 car wash ہو رہی ہیں 18 minutes اب ہمیں کیا کرنا ہے question میں پوچھا کیا گیا ہے 3 گھنٹے میں کتنی ہوں گی تو اگر ہم دیکھیں 3 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں 180 minute ہوتے ہیں تو اس 18 کو ہمیں کیا بنانا ہے 180 بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے multiply اور divide کریں گے اس پورے کو کس سے 10 سے تو rate of work کیا 8 multiply by 10 divide by 18 multiply by 10 8 کو multiply کرائیں گے 10 سے تو 80 ہو گیا 18 کو multiply کرائیں گے 10 سے 180 ہو گیا تو rate of work کیا ہو گیا 80 car wash per 180 minute اب ہم کیا کریں گے 180 minute کس کے برابر ہوتا 3 hours کے برابر ہوتا ہے تو اس 180 کی جگہ 3 hours لگ دیں تو ہمارا rate of work کیا ہو گیا 80 car wash per 3 hours تو اس question کا answer کیا ہو گیا 80 car دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے questions کے ساتھ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اس طرح ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے گی ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں